جمہو کشمیر کے پور مکہ منتری فاروق عبداللہ آج کل پاکستان کے مرید ہیں اور انہوں نے کشمیر پر بھارت کی بھاوناؤں کو بھڑکانے کی کئی بیان دیا ہے بھارت کا پاسپورٹ رکھنے والے فاروق عبداللہ کے دیش بیرودی بیانوں پر یہ سپیشل رپورٹ آپ کو ضرور دیکھنی چاہتی ہے رو بے این gewلی ڈللول کسی بھیجے پی سی ناشتاری تحب موضوع بما مقصد کbergانی میں لیکن مقصد قرآن کا جانتا ہے وہی کا جانتا ہے وہ تحب مقصد یا آپ کو کیا بکتا ہے واستتا ہے آپ کو کیا زمان باتا ہے یہاں چلستا ہے کہ انا لیکن اور یہاں ہے کہ یہاں کو Their طورت یہاں ایک دعوی ہے فاروخ عبداللہ نے جو بات آج کہی وہ تو پچیس سال پہلے ہی ہو گئی تھی وہی شرنگر کا لالچوک وہی پیرنگا اور وہی راجنتک پارٹی موسیقی اب سوال یہ ہے کہ بھارت میں رہ کر ملائی برفی کا سواد لینے والے فاروخ عبداللہ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان کی بھاشا کیوں بول رہے ہیں اور ہم یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ کچھ زیادہ نہیں ہو رہا آپ یہ صلاح کیوں دے رہے ہیں کس کے کہنے پر دے رہے ہیں پاک اکوپائیڈ کشمیر بھارت کا بن انگتھا ہے اور رہے گا اس کو دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی وہ پاکستان کے قبضے میں ہے لیکن ہے ہمارا اور ہمارا ہی رہے گا وہ صرف اپنی ڈیسپریشن شو کر رہے ہیں اور ڈیسپریشن کے رہتے پروک کرنے کی ان کی جو ہے نیتی ہے صرف وہ سپریٹسٹ ہیں سپریٹسٹ ہیں ان کو انکاریز کر رہے ہیں انکے ہاتھ مجبوت کر رہے ہیں کشمیر گھاٹی میں اپنی راجنیتی چمکانے کے لیے پیوکے پیوکے بول بول کر عبداللہ صاحب نہیں تھکتے لیکن جب پیوکے کا ہی کوئی دیکھتی پاکستان سے یہ کہتا ہے کہ کشمیر کیا اس کی جاہیر ہے تو اس پر فاروق عبداللہ کچھ کیوں نہیں بولتے چلیے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں اپنی راجنیتی چلانی ہے اس لیے پیوکے کا سچ دیش کے سامنے نہیں رکھنا چاہتے تو کم سے کم پاکستان کا سچ ہی بتاتے لیکن ان سے تو یہ بھی نہیں ہوتا یہ تصویریں پچھلے کچھ دنوں کی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ کیسے پاکستان کو اسلامی راج بنانے کا سپنا دیکھنے والے ایک سنگتھن کے آگے پاکستان کے سرکار پاکستان کے اندر ایک افرا تفریم مچ گئی ہے تو یہ اس میں ان کا ہاتھ ہے بلکل ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ صرف دو ہزار لوگوں نے راستہ بلوک کیا ہے اور اس کو پاکستان کی جو سرکار ہے اس کو کھلوا نہیں سکی کوٹ کو آرڈر دینا پڑا ہے اور سینہ کو آنا پڑا تو یہ قسم کی چال ہے ہنسی تو اس بات پر بھی آتی ہے کہ جب اسلام آباد میں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو پاکستان کے گریہ منتری اس کے لیے بھارت کو ذمہ دار ٹھیرا دیتے ہیں لیکن فاروق عبداللہ چپ رہتے ہیں جو بھی کچھ پاکستان میں غلط ہوگا ایجیٹیشن ہوگا کچھ ویروڈیوں دورہ کچھ حملے ہوں گے اس سب کے لیے وہ ہمیشہ بھارت کو جو میوار بنایے گا جنرل باجبہ from the backstage i'll say he wants to remain in limelight he wants to control the functioning of the پاکستان government and that's what he is doing سچ تو یہ ہے کہ پاکستان کی سرکار اور وہاں کی سینہ بھارت کے خلاف لوگوں کی بھاوناوں کو بھڑکا کر اپنا ایجنڈا چلانے کی پوشش کرتی ہے اور دنیا یہ بھی جانتی ہے کہ پاکستان میں لوگتنتر تو فوج کا بندھک ہے لیکن فاروق عبداللہ کو اس سے کیا یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں ان کو مہرا بنا کے آگے وہ کیا جا رہا ہے اس میں بھی آئی ایس آئی کی چال ہو سکتی کہ آئی ایس آئی اگر اس کو کہے ریلیجس تو آئی ایس آئی خود فن سکتی آئی ایس آئی کہہ رہی کہ یہ پولیٹیکل وہ ہے اور اس لیے سرکار کو سیویلین گورنمنٹ کی ریسپانزبیلٹی تھی اس کو ٹھیک کرنی ہے فوج اپنی مجبوطی کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہتی ہے اور یہی پاکستان کا ایک بہت بڑا دور بھاگیا ہے فوج کے لیے ایک اتنی اچھی استث ہے کہ بینا ڈیریکٹلی انوالو ہوئے بینا کسی ریسپانزبیلٹی کو لیے ہوئے وہ اپنے آپ کو رول کر رہی ہے اس سے زیادہ بہترین استثیت کیا ہو سکتی ہے سارا آرڈرز تو فوج کے چل رہے ہیں نام سیویلین گورنمنٹ کا ہے اٹلانٹک کاؤنسل کی ریپورٹ ایشیا ان دہ سیکنڈ نیوکلیئر ایج میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے سینہ بیس پر ہوئے کئی آتنگ کی حملوں میں سینہ کے ہی کچھ کٹرپنتیوں کا ہاتھ رہا ہے ایسا حملہ ان جگہوں پر بھی ہو سکتا ہے جہاں پاکستان کے پرمانوبم رکھے گئے ہیں لیکن فاروق صاحب کو یہ بھی دکھائی نہیں دیتا ملٹری رول پاکستان میں لے آیا جائے یہ جو آتنگ وادی ہیں پاکستان کے پیدا کیے ہوئے ہیں پاکستان ان کی مدد کرتا ہے وہ پاکستان اپنے جال میں فز گیا ہے پر پاکستان کی جنتہ بھی چاہتی ہے جانتی اچھی طرح سے اور دنیا بھی جانتا ہے کہ یہ کشمیر میں بھی پاکستان چلا رہا ہے جو آئے دن آتنگ وادی مارے جا رہے ہیں شروع سے جو بھارت کے ہندر عملہ ہوئے ہیں سب پاکستانیوں دورہ کیے گئے ہیں پرانی کہاوت ہے کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھوڑتا ہے خود اس گڑھے میں گر جاتا ہے پاکستان نے ہندوستان کو زفن دینے کے لیے کشمیر میں جہاد چھیڑا ہوا ہے الگاہ وادیوں اور آتنگ وادیوں کا پالن پوشن کر کے وہ اپنی دکان چلاتا ہے لیکن فاروخ عبداللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ انہیں لجرا بھی نہیں آتی پیرل رپورٹ زی میڈیا